بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوانٹس السلام علیکم مائی نیم از مہتاب مروت اور آج آپ پڑھ رہے ہیں فرسٹ ایئر بیالوجی فرسٹ ایئر بیالوجی میں آج ہمارا ٹاپک ہے سٹرکچر آف پلازما ممبرین سو لیٹس سٹارٹ ویڈا ٹاپک سٹرکچر آف پلازما ممبرین منی بیالوجیز کنٹیبیوٹیڈ فیو آر بیلو بہت سارے بیالوجیز نے اس کے اوپر کام کیا ہے جس میں سے ہم کچھ کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے گوٹر اینڈ گرینڈل 1925 میں انہوں نے کام کیا ہے ان کے مطابق پلازما ممبرین جو ہے اس کا سٹرکچر کیسے ہوگا کہ ٹو لیئرز آف لیپیڈ مالیکیولز اونلی صرف اور صرف لیپیڈ مالیکیولز پر مشتمل دو لیئرز ہیں مینز کہ جسٹ ایٹیز آ لیپیڈ بائی لیئر لیکن یہ موڈل پر ریجیکٹ ہوا نیکسٹ جے ایف ڈینیلی اور ڈیوسن نے 1935 میں ایک اور موڈل پیش کیا جس کے مطابق کہ یہ لیپیڈ بائی لیئر جو ہے اس کو پروٹینز نے کور کیا ہوا ہے اور ساتھ میں پروٹین کے پورز موجود ہیں لیٹ ہیو لک آف در ڈائگرام کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلو کلر کے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں دیز آر لیپیڈ بائی لیئر اور یہ جو ریڈ کلر کے آپ کو پروٹینز نظر آ رہے ہیں یہ وہ پروٹینز ہیں جو ڈینیلی اور ڈیوسن کے مطابق پروٹینز نے اس کو کور اپ کیا ہوا ہے جو گرین کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے دیز آر پروٹین پورز یہ پروٹین پورز ہیں تو ان کے مطابق اس کا ڈائگرام کچھ یوں بنتا ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس رابرٹسن رابرٹسن نے 1959 میں اس کے اوپر کام کیا اور انہوں نے یونائیٹ ممبرین موڈل پیش کیا یونائیٹ ممبرین موڈل کے مطابق کہ یہ لپٹ بائی لیئر ہے جس کو پروٹین لیئرز نے سینڈویچ کیا ہوا ہے رابرٹسن نے تھوڑا سا مزید سمپل ہمیں ڈائگرام بتایا کہ لپٹ بائی لیئر ہے اس کے دونوں طرف پہ پروٹین مالیکیولز موجود ہیں جنہوں نے ایک لیئر بنایا ہوا ہے تو یہ جسٹ لائک آہ سینڈویچ ہے لیکن جتنی بھی ہم موڈل سٹڈیز کرتے ہیں تو انہوں نے ان تینوں موڈلز کو ریجیکٹ کیا اور ایک ایسا موڈل جو کہ ایکسیپٹڈ ہے جو سب سے زیادہ صحیح ہے اور جو ریل سٹرکچر کے بہت قریب ہے سو دیٹ ایس فلیوڈ موزیک موڈل فلیوڈ موزیک موڈل کس نے پیش کیا تھا جیل نکولسن اینڈ ایس جے سینگر انہوں نے 1972 میں کونسا موڈل پیش کیا فلیوڈ موزیک موڈل ان کی مطابق انہوں نے ایسا کہا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس پلازمی موڈل کا سٹرکچر ہے یہ لیپڈز کا کیا ہے ایک سمندر ہے جس میں پروٹین تیر رہے ہیں تو کیسے کریں گے آپ اس کا ڈیاغرام ابھی سکرین پہ دیں سکرین پہ جو ڈیاغرام آپ کے سامنے آ رہا ہے جیل نکولسن اینڈ ایس جے سینگر موڈل آف پلازمی ممبرین سو سب سے پہلے اس میں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں جیل نکولسن اینڈ ایس جے سینگر یہ وہ پروٹین ہیں جو کہ کاربوہیڈریٹس کے ساتھ اٹیجڈ ہیں یا چونکہ ہم نے کہا تھا کہ کاربوہیڈریٹس وہ بہت کم مقدار بھی پائے جاتے ہیں تو یہ کاربوہیڈریٹس یہاں پر پروٹین کے ساتھ اٹیجڈ ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں یہ گلائیکو پروٹین بناتے ہیں نیکسٹ اسی کے اوپر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گلائیکو لیپڈز ہیں گلائیکو لیپڈز یہ کون سے لیپڈز ہوتے ہیں یہ وہ لیپڈز ہیں جو کہ کاربوہیڈریٹس کے ساتھ اٹیجڈ ہیں means چونکہ ہم نے پڑا ہوا ہے کہ کاربادیٹس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے تو جس چیز کی مقدار کم ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی دوسری چیز کے ساتھ اٹیج ضرور ہوتا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ گلائیکو لپیڈز بناتے ہیں اور لپیڈ کے ساتھ اٹیج ہیں اور اوپر انہوں نے گلائیکو پروٹین بنایا تھا اور پروٹینز کے ساتھ اٹیج ہیں ان دونوں کا رول ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑا ہوا ہے نیکسٹ آپ آجائیں پروٹینز کی ہم نے بات کی ہے کمپوزیشن آف پلازما ممبرین میں ہم نے پڑا تھا کہ جو ہمارے پاس ایکسٹرنزک پروٹین ہوتی ہیں یہاں پر اس پروٹین کو انہوں نے نام دیا ہے پریفرل پروٹین جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ that is upon the surface of پلازما ممبرین نیکسٹ اگر ہم بات کریں that are integral membrane protein یہ جو آپ کو آلو کی طرح جو شیپ کا پروٹین نظر آ رہا ہے that is integral protein molecule اور نیکسٹ آپ دیکھیں اس میں ایک ring like structure آپ کو نظر آ رہا ہے جو ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ یہ کیا ہے ہمارے پاس ringed integral protein ہے اس کے بعد cholesterol کے molecules بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں چونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ lipids جو ہیں وہ زیادہ تار phasfolipids کی شکل میں پائے جاتے ہیں but انہی lipids کا کچھ فارم جو ہے وہ cholesterol کی شکل میں بھی پائے جاتا ہے نیکسٹ اگر آپ دیکھیں یہ جو red color کے آپ کو balls نظر آتے ہیں اور ان balls سے نکلے ہوئے آپ کو داغہ نماز structure نظر آتے ہیں یہ basically وہ phasfolipids ہیں جو ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا اور یہ phasfolipids lipid by layer بناتے ہیں تو dear students یہ تھا ہمارا diagram of جیل نکولسن and sj سینگر اب ابھی تک plasma membrane کے بارے میں آپ نے اس کی definition جانی ہے اس کے composition جانی ہے اس کا structure آپ نے جان لیا ہے اب ہم اس سے related کچھ endrotest کے MCQs کی بات کریں گے کہ endrotest کے MCQs جو پچھلے ٹیسٹوں میں آ چکے ہیں اس میں سب سے پہلا MCQs ہے ہمارے پاس where are the phasfolipids present in the cell phasfolipids cells میں کہاں پر موجود ہوتے ہیں یہ آپ نے اسی topic کے اندر پڑھا ہوا ہے کہ number one all biomembranes number two all ribosomes number three all DNA molecules number four all cell walls اب آپ دیکھیں میں آپ کو دو تین سیکنڈ کا وقفہ دیتا ہوں اس میں آپ نوٹ کریں کہ آپ کے ذہن میں ان میں سے کون سا صحیح option آتا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس کس کے مطابق یہ phasfolipids اس میں نہیں ہو سکتا number one ribosomes number two cell walls number three DNA molecules تو correct option کیا ہوا all biomembranes جتنی بھی biomembranes پائے جاتے ہیں ان میں phasfolipids پائے جاتے ہیں second MCQs جو کہ endrotest میں دو دفعہ آیا ہوا ہے that is the special proteins carry lipid insoluble large molecules through pores of plasma membrane are called کیا کون سے پروٹینز ہیں number one permeases organases catalases and amylases again آپ کے پاس 3 second کا وقفہ ہے آپ نوٹ کیجئے کون سا آپ کے ذہن میں صحیح ہے اوکے جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلے آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے کہ جس میں یہ نہیں ہے organises enzymes amylases enzymes catalases enzymes کون رہے گیا permeases اور یہ ہم نے intrinsic protein میں پڑا بھی ہے کہ intrinsic protein کو ہم permeases protein کہتے ہیں کیونکہ یہ allow کرتا ہے transport of materials کو اس ویسے ان کو transport proteins بھی کہا جاتا ہے so second MCC اس کا correct option بھی A ہے thank you so much dear students اللہ حافظ